ہندو دھرم میں صاف لکھا ہے صدیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے صدیہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو سنسد میں زوردار ہنگامہ راہل گاندی نے کیا ووک آؤٹ راہل کے پیچھے چلا پورا کا پورا وپکش آخرکار کیسے دوستو پورے پارلیمنٹ میں ارون کے جوال کی رہائی کے خلاف لگے نارے دوستو راہل گاندی بھی رہے شامل بتائیں گے کیا ہے مدہ اور کیوں آخرکار دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا ملک کرجن کھرگے نے پورے راج سبا کو ہلا ڈالا ایسا بھاشر دیا دوستو کہ جگدیب دھنکڑ بھی دیکھتے رہے گا ہے اور کیسے دوستو اب بی جے پی کے لیے مشکلیں بڑھیں جی ہاں دراصل آپ کو عطا دے مہاراشت عجید پوار کی انسی پی میں ٹوٹ ہو گئی ہے بتائیں گے کیا ہے یہ معاملہ تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے کر لیجئے پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے بی جے پی کو چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا راحل گاندھی نے دوستو بی جے پی کو لپیٹا کہا فیلحال نیٹ پیپر لیگ بہت بڑا مددہ ہے اس دیش کا ہم اس دیش کی یواؤں کو ٹربیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مددے کو اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں ایک دن کا موقع دیا جائے اس پر چرچہ کرنے کو رکشہ منتری راجنات اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کسی بھی مددے پر چرچہ کریے ہم تیار ہیں لیکن کوئی بھی بل لانے سے پہلے یہ سنسط کا رول رہا ہے کہ اس پر چرچہ نہیں کی جا سکتی تب ہی یہاں پر راحل گاندھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بل لائیں گے اس کے بعد ہی چرچہ ہونی چاہیے ہم اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ ہمیں ایک دن نیٹ کی چرچہ کیلئے دیجئے ایسا دوسری طرف دوستو آپ دیکھیں شانپٹی دیکھئی ہے اومبرلا کی اومبرلا کہتے ہیں وہ تو رکشہ منتری راجنات کو جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا لیکن یہ فیصلہ میں کروں گا کہ آپ مجھے وہ دیجئے پہلے پھرستاؤ تو میں اس پر سوچوں گا میں فیصلہ کروں گا کہ اس پر باتچیت ہوگی یا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں شانپٹی ایک طرف تو اومبرلا کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر سوچوں گا دوسری طرف رکشہ منتری راجنات کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر چرچہ کرنے کو تیار ہیں کسی بھی مدے پر چرچہ کرو تیسری طرف دوستو اومبرلا شانپٹی چلتے ہیں تاکہ دوستو وپکش کو بعد میں کہہ دیا جائے کہ اب اس مدے پر ہم نہیں کر رہا ہے بات تو اومبرلا خود کہتے ہیں کہ نہیں میں دیکھوں گا اس مدے پر بات ہوگی ہے یعنی پہلے آپ مجھے پرفتاؤ دیجئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف بی جے پی کے نیتا جو رکشہ منتری راجناتے ہو کہہ رہا ہے چرچہ کنڈک تیار ہے بل کے بعد لیکن دوستو اومبرلا جو ہے وہ کچھ کے رہا ہے یعنی کہ بی جے پی سب کو سکا کر بھیجتی ہے کس کو کیا بولنا ہے دوستو آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلال پوری راج سوہ میں گرجم علی کرجن کھرگے کھرگے نے دوستو بی جے پی کی بکیا ادھیر دی کہا فیلال بابا صاحب امبیٹ کر گاندھی جی اور دوستو چھترپتی شیوہ جی مہاراج ان تینوں کی مورتیوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا آپ کو بتا دے چلے دوستو کھرگے نے کہا یہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ نے جان بوچھ کر چھترپتی شیوہ جی مہاراج گاندھی جی اور جو ہے دوستو آپ سمجھے امبیٹ کر کی مورتی کو پیچھے دھکیل دیا ایسا دوسری طرف ملک ارجن کھرگے نے بھڑاس نکالتے ہو کہا کہ اس دیش کا پردھان منتری کھلیام کہتا ہے کہ ہماری پارٹی منگل سترشید کر دوسروں میں بات دے گی کھرگے نے کہا کہ انہوں نے میری پارٹی پر سوال اٹھایا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں ملک ارجن کھرگے کو دوستو آج تک اتنے غصے میں ہم نے نہیں دیکھا جتنے غصے میں وہ راجہ صبح میں گرجے ہیں جس طریقے سے راجہ صبح میں ملک ارجن کھرگے گرجے یہ دیکھ کر لگ رہا تھا دوستو کہ انڈیا گڑ بندھن کو اب کی بار جنتہ نے اتنی پاور دی یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ ہی نہیں کھرگے نے کہا کہ ایک آپ کے پردھان منتری کہتے تھے کہ میں ایک اکیلہ سب پر بھاری ہوں مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا ہے میں سب پر بھاری پڑتا ہوں لیکن انہوں نے کھرگے نے کہا کہ آخرکار جنتہ نے بتا دیا کہ کوئی بھاری نہیں ہو سکتا جنتہ جناردھن کے آگے آپ کو بتا دے چلے دوستو اب ایک اکیلہ ایک اکیلہ بن گیا ہے کھرگے نے کہا کہ نہ جانے کتنے لوگوں ایک اکیلے کو کتنے سارے لوگ کی ضرورت پڑی ہے سرکار بنانے کے لیے اور دوستو یہی تو نریند موڈی کی سب سے بڑی ہار ہے آپ ان کے آنکھوں میں دیکھنا اب آپ کو چمک کبھی نہیں دکھائی دے گی جو ان کو ابھی دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس تک دکھائی دیتی تھی جو نریند موڈی ٹھن کر چلتے تھے پورے سنسد میں نعرے لگتے تھے موڈی موڈی چناؤ جیتنے کے بعد لیکن دوستو چناؤ کا ریزلٹ آنے کے بعد نہ صرف نریند موڈی کے چہرے کی ہوایاں اڑ گئیں بلکہ دیش نے دیکھ لیا دوستو کہ بے ساخیوں پر چلنے والی سرکار پر بھی راشت پتی جھوٹ بول جاتی ہیں خیر وہ جھوٹ بولے لیکن دنیا نے تو سچ دیکھائی نریند موڈی کی نہ صرف قراری ہار ہو گئی بلکہ بہومت کا آکڑا بھی نہیں چھوپائی بی جے پی اپنے دم پر اسی لئے کہتے ہیں کہ چار سو پار وغیرہ والی باتیں جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی وہ باتیں کبھی نہیں بولنا چاہیے کانگرد نے کبھی بھی آج تک کسی چناؤں میں نہیں کہا کہ ہم اتنی سیٹے لے آئیں گے اور ہم اکیلے سب پر بھاری پڑھیں گے نہیں دوستو ایک دیش میں جنتہ سب سے بھاری ہے جنتہ جس کو اپنا سمرتھن دے گی وہ جیتے گا ایک اور چیز یہاں پر ایٹ کرنا چاہوں گا جن کو لگتا تھا کہ یہ راجنیتی ہندوت پر چل رہی ہے اب ان کا بھرم ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ اب راجنیتی ہندوت پر نہیں بلکہ دیش کے اصل مدے پر چل رہی ہے اگر آپ کے پاس ہندوت کا مدہ ہے تو وپکش کے پاس سویدھان کا مدہ ہے بابا صاحب امبیٹ کر کا مدہ ہے اور جب بھی دوستو دھرم اور بابا صاحب امبیٹ کر کی بات آئی گی تو لوگ بابا صاحب امبیٹ کر کو چلیں گے کسی بھی دھرم کو نہیں کیونکہ دوستو دھرم سے بڑا ہوتا ہے انسان انسان سے بڑا ہوتا ہے کرم جو آپ کرم کرو گے اوپر والا آپ کو اس کا ہی صلح دیتا ہے اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کو کھمن کبھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو اوپر والے نے بنایا ہے اوپر والے نہیں آپ کو ساری شکتیاں دی ہیں جب چاہے جنتہ اسے چھین سکتی ہے جنتہ کے اوپر ہے وہ کس کو دیکھنا چاہتی ہے کس کو نہیں تو اب تک دوستو نریندر موڈی کو اتنی اقل آ جانا چاہیے کہ اس دیش کی جنتہ نے آپ کے ہندویزم کو ہندویزم کا جو آپ نے تیک لگا کر رکھا تھا اس کو پوری طریقے سے برخواست کر دیا ہے جنتہ نے بتا دیا ہے کہ اب اگر ووٹ چاہیے تو مہدائی غریبی بیرزگاری پر بات کرو نہ کہ بیفالتو کے مددو پر بات کرو آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال سنسط کے باہر ارون کیجیوال کے سپورٹ میں زوردار ہنگامہ سنجی سنگھ بولے کیجیوال جی کو بنا مطلب کے فصائے جا رہا ہے بنا مطلب کے پریشان کیا جا رہا ہے ثبوت تو کئی لوگ جھٹا نہیں پائے دوستو آج کیجیوال کے کیس کو دوستو ایک سال سے بھی زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے لگ بھگ یہ مان کر چلی ہے دیڑھ سے دو سال ہونے والا ہے لیکن دوستو ارون کیجیوال کے خلاف اب تک ایڈی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہونا یہی سب سے بڑا ارون کیجیوال کی بے گناہی کا ثبوت ہے دوستو آپ سمجھئے جب ایڈی کی باتیں سن کر نچلی عدالت نے راوزنی کوٹ نے ہی کیجیوال کو بیل دے دی یہ کہتے ہوئے کہ اور کتنی تفتیش کریں گے آپ مہیلہ جو جج تھی ماں کی انہوں نے کہا اور کتنی تفتیش کریں گے آپ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آپ صرف سامنے آلے موقع ارون کیجیوال جی کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے آپ لوگ کے پاس اب تک کوئی ثبوت نہیں ہے آپ بار بار ایک ہی چیز دھوڑاتے ہیں کہ ہم ثبوت جھٹا رہے ہیں انہوں نے منع کرتے ہوئے ارون کیجیوال کو بیل دے دی مزے کی بات یہ ہے کہ جلدی سے ایڈی بھاگی ہائی کوٹ میں گئی ہائی کوٹ سے کہا کہ کیجیوال کی بیل پر روک لگا دو ہائی کوٹ نے روک لگا دی اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ہائی کوٹ نے یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس آرڈر کی کاپی کہاں ہیں جب بھی دوستو کسی کی بیل کینسل ہوتی ہے یا پھر دوستو اس کو بیل ملتی ہے تو اگر وہ اوچھی عدالت میں جاتا ہے تو اس کے پاس کاپی ہونا چاہیے جو ججمنٹ ہوتا ہے جج کا اس ججمنٹ کے بطور وہ ججمنٹ کی کاپی ہونا چاہیے تب ہی آپ اوچھی عدالت میں جا سکتے ہو لیکن دوستو یہاں تو جج صاحب بھی لگتا ہے انہوں نے بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ کاپی مانگ لیں تو ظاہر سی بات ہے سب دکھائی دیرہا کہ سب کچھ پہلے سے سیٹ تھا جج کا ہائی کوٹ کے جج کا روک لگانا کیجیوال کی بیل پر کیجیوال کو پھر اچانک سے جب آرون کیجیال سپریم کوٹ چلے گا ہے ہائی کوٹ کے خلاف کہ میرے اوپر جان بوچ کر میں بیل کو روکا جا رہا ہے تو دوستو وہاں پر انہیں ظاہر سی بات ہے بیل ملنے ہی والی تھی اس نوٹس کو روکنے والا تھا لیکن ارون کیجیوال کو اب سی بی آئی سے گرفتار کرا دیا گیا تو بھئی یہ سندھے کیوں نہ اٹھے جب آپ ایک دم ویڈی کے بعد اب سی بی آئی کو بھیج رہا ہو تاکہ کیجیوال پریشان ہوئے دوستو تو اس سے تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی کی منشہ کیا ہے بی جے پی کیا چاہتی ہے بی جے پی کی دوستو بس دو ہی چیزیں ہیں سب سے پہلی بھارتی جنتہ باٹی چاہتی ہے دوستو کہ کسی بھی طریقے سے وہ دیش کے لوگتنطر کو ختم کر دے اس سے بھی بڑی بات یہ دوستو کہ آج ہمارا دیش جس پرستیتیوں سے گزر رہا ہے کیا وہ دوستو آپ کے اور ہمارے سامنے نہیں ہیں نریندر موڈی تیسری بار سبتہ میں آئیں دوستو لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نئے بدلام نہیں وہی من کی بات گھسی پٹی باتیں وہی گھسے پٹے ان کے بھاشان اور وہی ان کے نیتاؤں کی دوستو اکڑ اسی طریقے کی عجیب اور غریب باتیں کرنا یا مہنگائی پر ادھر ادھر کے بیان دینا نرملا سیترامن جیسی دوستو ویت منتری جو لوگوں کو صرف دھوکہ دیتی ہیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں اور بجٹ میں کچھ نہیں ہوتا بجٹ کھوکلا نکلتا ہے ہر سال تو پھر سے یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بی جی پی کو لگا چار سو چالیس وٹ کجھٹ کا دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاب بھڑکی اصدی نویسی ویسی بولے ہمارا بھاشا سنائی دے رہا ہے جے فلسطین دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فیلحال جو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارا ہم دیش کا سویدھان بچائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ دوستو آپ سمجھئے نریندر موڈی نے جو بھی باتیں کریں اس کے خلاف وپکش نے مورشاہ کھول کر رکھا ہے اب اصدی نویسی نے بی جی پی کی منتری کی بات یاد دلائی ہے اور ویسی نے کہا کہ سب لوگ کہہ رہا ہے مجھ سے کہ ارے آپ نے جے فلسطین کا نعرہ کیوں لگا دیا بی جی پی کے لوگ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تنتر کے خلاف ہے تو دوستو میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ اتنا بڑا مددہ ہے تو اس سے بڑا مددہ تو بی جی پی کے نیتا وہ تو دیش کا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ جے ہندو راشت اس کا کیا مطلب ہے آپ دیش میں نفرت فیل آ رہا ہو آپ مسلمانوں کو سیدھے سیدھے چڑھانے کا کام کر رہا ہو آپ کھولیام کہہ رہا ہو کہ جے ہندو راشت پھر تو اس نے تا کہ وہ بھی اس کے نعروں پر بھی وہ رگنی چاہیے دوستو رو اور آپ سمجھے یہ کھولیام دیا گیا وہ نعرہ یا تو جو ہے یہاں پر آپ اس نعرے کو سپورٹ کر رہا ہو یا پھر ایک طرف اویسی کے نعرے کہہ رہا ہو کہ اویسی نے ایسا نعرہ کیوں لگا دیا جے فلسطین کا دراصل دوستو جے فلسطین کا جو نعرہ لگایا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں میں انڈیا کا نعرہ لگانا چاہیے دوستو لیکن اگر کسی نے فلسطین کے لوگ جو بیچارے بے گناہ مارے جا رہا ہے وہاں پر جن کا نرسنگھار کر رہا ہے اسرائیل شروع سے ہی اگر جے فلسطین بول بھی دیا تو کیا دوستو اس میں کونسی بڑی آفت آگئی کیا جے فلسطین ایک آتنگوادی شہر ہے یا پھر وہ ہمارے بھارت پر حملے کرتا ہے کیا فلسطین پاکستان ہے دوستو نہیں ہے نا فلسطین فلسطین ہے جہاں پر معصوم لوگ مارے جا رہا ہے اگر جے فلسطین بول بھی دیا تو یہ اتنا بڑا مددہ نہیں ہے لیکن جان بوچ کے اس کو اتنا بڑا مددہ بنایا گیا اور اگر بی جے پی کے نیتہ جہن دوراشت کے سکتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کیوں وہ ایسی نے کچھ غلط کیا ہے دوستو آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر جمکرگر جی ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی بولی فیلحال لگتار بی جے پی دیش کے لوگ تنتر کو ختم کر رہی ہے آج دیش کے سویدھان کو بچانے کیلئے وپکش ایک جھٹ ہوا ہے ممتہ بینر جی نے اعلان کیا ہے دوستو کہ فیلحال ڈپٹی سپیکر کی ضرورت ہے اور ڈپٹی سپیکر ہونا چاہیے آپ کو بتا دے پاس سال سے دوستو یہ پت خالی پڑا ہوا ہے اور موڈی سرکار کی تانہ شاہی دکھائی دے رہی ہے اس میں سیدھی سی بات ہے دوستو رول ریگولیشنز یہ کہتے ہیں کہ فیلحال ڈپٹی سپیکر کی پوسٹ اب بھری جائے گی کیونکہ آپ وپکش بہت مضبوط ہو چکا ہے دوسری بات دوستو جب ڈپٹی سپیکر وپکش کا ہوگا تو بی جی پی کیلئے مشکل ہے کھڑی ہوں گی اس لئے بی جی پی یہ چاہتی ہے کہ کسی صحیح کیسے اس کو روکا جائے دوسری طرف دوستو ہم نے یہ چیز بار بار دھو رہی ہے اور بار بار کہی ہے کہ بھئی اگر ڈپٹی سپیکر کا پت خالی ہے تو وہ وپکش کو ملنا چاہیے کیونکہ ساویدھان تو یہی کہتا ہے دوستو لیکن یہاں پر جان گوچ کر ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو بھی یہ لوگ کر لے لیکن وپکش نے اپنا پورا پلان بنا رکھا ہے وپک جانتا ہے کن مددوں پر بات کرنا ہے کن پر چرچائے ہونا ہے تو ایسے میں دوستو سرکار کی نیتیاں پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں اور ایسے میں اب جو تمام باتیں ہیں وہ بھی سامنے نکل کر آ رہی ہیں تو کم سے کم وپکشی اس چیز پر تو ہے دوستو کہ جو مین مددے ہیں دیش کے ان مددوں پر بات کرنا چاہتا ہے وپکش چاہے راحل گاندی ہو سنجل سنگھ ہو یا تمام دوستو نیتا ہو وپکش کے ہیں وہ لوگ بار بار ایک ہی بات دھورا رہا ہے کہ بھئیہ اگر کوئی چیز ہے تو اس پر ان مددوں پر چرچہ کر لیکن سرکار دوستو نیت کے مددے سے بھاگ رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ نیت کے مددے پر بات ہو یہی کاران جو سنسد میں گھیمہ گھیمی گرمی بڑھ گئی ہے کہ بھئیہ نیت کا مددہ نہیں تو پھر فیلال کسی مددے پر بات ہم نہیں کریں گے اور میں نے اس چیز کو دوستو بار بار دھورایا ہے بار بار کہا ہے کہ فیلال سرکار کی نیتیاں میرے دماغ سے تو خالی ہیں اور کہیں نہ کہیں دوستو پوری طریقے سے یہ سرکار جو ہے دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ دیش کے جو سب سے بڑے مددے ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم پورے وپکش کے ساتھ ہیں دوستو ہمارا چینل ان کی آواز اٹھاتا رہے گا وپکش کی آواز اٹھائے گا وپکش کو مضبوط کرے گا کیونکہ دیش کے لوگ تنتر کو بچانے میں دوستو ہمارا اور آپ کا بھی یوگدان ہونا چاہیے ہم لوگ ان گودی میڈیا کی طرح نہیں ہیں جو سرکار کی چاپلوسی کریں یا پھر تلوے چاٹے دوستو کیونکہ جو تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں دوستو وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں اور صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلحال دیش میں میڈیا کو ہی کمزور کر رہی ہے نریند مودی کے سرکار انہیں سمسط کے اندر تک نہیں جانے دیا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جویں ہاں پر جھول دکھائی دیتا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر گرجے سنجر آوت کہا راہل گاندھی کے سامنے بیجے پی فیل ہے ایک شہزادے نے پوری راجنیتی بدل دی ہے دسل دوستو امیت شاہ کو ہی اب تنج کر دیا ہے نریند مودی کو سنجر آوت میں سنجر آوت نے کہا کہ نریند مودی بار بار راہل گاندھی کو شہزادہ کہتے تھے اسی شہزادے نے دیش کی راجنیتی بدل دی ہے دوستو راہل گاندھی نہ صرف ایک نام ہے بلکہ اب راہل گاندھی لوگوں کے لئے مسیحہ ہے دوستو راہل گاندھی کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ دیش میں سچ میں ہندو مسلمان کو دوستو ایک بڑی راحت ملی ہے کیونکہ دوستو نریند مودی کی جو گندی راجنیتی چل رہی تھی پچھلے دس سالوں سے اس پر راہل گاندھی نے فلسٹوپ لگانے کا کام کیا ہے بھلے ہی اب نریند مودی ہندو مسلمان کرے دوستو اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دوستو سب جان چکے ہیں کہ بھئی ہے جن لوگ کو یہ لگنے لگا تھا سچ بتاؤں تو ان میں سے شاید ایک میں بھی تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب ہندوزم پھیلایا گیا ہے اس کو ختم کریے نہیں تھا مجھے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ضرور تھا کہ اس میں ٹائم لگے گا لیکن دوستو جس طریقے سے وپکش نے لوگ سبح کا چناو لڑا مہران رہ گیا باقی میں اتنے کم سمعے میں جس طریقے سے دوستو راہل گاندھی نے خاص کر کے اکلیش راہل گاندھی نے جو ریلیاں کی اتا پردیش میں ان کی دوستو تاریف ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجی جب کوئی ہارتا ہے تو کئی ایسے وشلے شک آ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ ازوجہ سے ہارا وہ ازوجہ سے ہارا لیکن سچا ہی پتا ہے کہ دوستو ان لوگ کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کب کون ہارے گا کب کون جیتے گا بس اپنی اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں جبکہ خود کو کچھ نہیں آتا ہے اور وشلے شک کہا جاتا ہے ان لوگ کو کتنے لوگوں نے وشلے شکوں نے کہا تھا کہ اب کی بار بھی بی جی پی چناؤ جیت جائے گی وہ چار سو پار ہوگی کوئی کرتہ تین سو ستر پار ہو جائے گی سارے کے سارے ایگزٹ پول دھڑام سارے کے سارے اپینین پول دھڑام بڑی بڑی باتیں کرتے تھے چناؤ سے ایک سال پہلے سے ہی ماحول بنانے لگی تھی گودی میڈیا بی جی پی کو جتانے کا یہی نہیں گودی میڈیا نے یہ تک پھیلا دیا تھا اس راجے میں اس کی بلے بلے اس راجے میں اس کی بلے بلے لیکن دوستو جب چناؤ ہوا تو سارے بلے بلے نیچے سے آگئی بہار کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی بلے بلے کرنے والے لوگ خود سمجھ میں آگئے ان کو کہ جو لوگ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اس راجے میں اس کا ڈنکا اس راجے میں اس کا ڈنکا سمجھ میں آگئے ہوگا آپ کہ جنتا کے من میں کیا چلتا ہے جنتا تمہیں نہیں بتاتی اور ویسے بھی دوستو اپینین پول اور ایکزٹ پول جو لیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے من پر لیے جاتے ہیں کوئی وہ سوال کا جواب تو دیتے نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مدے پر ووٹ دیا یا پھر ہم نے اس مدے پر ووٹ دیا دوستو آج کل لوگ بہت شانے ہوگا وہ جان بوچ کر دوستو کہتے ہیں کچھ ایسا ہیں تاکہ سننے والے کے لگے کہ ارے اس نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہوگا تب ہی تو ان کے سارے اپینین پول دھڑام جبکہ سچائی ایک اور سن لیجیے نریندر موڈی کے پاس یہ خبر پہلے ہی آ چکی تھی کہ اب کی بار بی جے پی دھڑام ہونے والی ہے اس پوری میڈیا کو ایک سکرپٹ لکھ کے دی گئی کہ بھائیہ آپ لوگ یہ پھیلا دو ہر جگہ کہ اس طریقے سے جو بی جے پی کی پھر سے سرکار آ رہی ہے اس کے دو فائدے پہلا تو یہ کہ شیئر مارکٹ اس ٹاک میں اتنا بڑا گھوٹالہ ہوا اس میں بی جے پی نے خوب کما لیا دوسری بات کہ بی جے پی چاہتی تھی کہ چناؤں کی جب گنتی ہو اس میں خوب گڑھڑیاں ہوں یاروپ لگ رہے تھے اس لیے یہ جھوٹے ایگزٹ پول اپینین پولوں کو فیلو آ رہے تھے تاکہ اگر کچھ گھوٹالہ بھی کر دیا جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے لیکن ہوا کچھ الٹا ہی اب کی بار پورے وپکش نے ایک بہت زوردار کام کرا وہ کیا کہ بھائیہ ہم جب تک ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے کسی جب تک کے ریزلٹ سامنے نہیں آ جا گا جس دن ریزلٹ سامنے آ گا اس دن ہم ڈیبیٹ کریں گے اور دوستو یاد رکھیں اس دن ساپ لوڈ گئے تھے پورے کی پوری گودی میڈیا پر کیونکہ ان لوگوں کو دوستو مرچ مسالہ ہی نہیں ملا نہ وپکش کے پر وقتہ گئے ان کے چینلوں پر اور نہ دوستو ان لوگوں سے کوئی باتیں کی تو اس سے صحف نظر آ گیا تھا کہ اب کی بار پوری میڈیا سن بیٹھی بھی ہے خود ہی اپنی اپنی دھا پر آئے تھے کہ آخر کار ایسا کیا ہوا کیسے جو ہیں یہاں پر نریندر موڈی کو تینی سیٹے مل گئیں وپکش سے کہاں غلطی ہوئی جبکہ ریزلٹ آیا ہی نہیں تھا صرف ایکزٹ پول کے بل پر کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں پر کیوں ہاری کانگریز کیوں یہاں پر سپہ کمزور پڑی اتہ پردیش میں کیسے تی سیٹے پھر جیت رہی بی جی پی لیکن جب ریزلٹ آیا دوستو تو کہانی پوری پلٹ چکی تھی وپکش مضبوط ہو چکا تھا اور جس بی جی پی کی واہوائی کرنے ملا گی تھی گودی میڈیا اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی جب پہلے ہی کاؤنٹ کی گنتی شروع ہوئی تب ہی انڈیا گڑ مندھن نے دوستو بازی مار لی تھی تب ہی انڈیا گڑ مندھن دوستو بھاری پڑ گیا تھا اور اس سے یہ صاف دیکھ جاتا ہے کہ دیش کو ایک نیا نیتہ ملا اس کا نام تھا راہل گانڈی وہ نہ صرف مضبوط ہوا دوستو بلکہ دو گناہ مضبوط ہوا راہل گانڈی کو اب ہرانا دوستو بی جی پی کے بس کی بات نہیں نہ راہل کی چھوی کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ راہل گانڈی کو کوئی دھکیل سکتا ہے کیونکہ دوستو اب راہل گانڈی نے اصل معینوں میں اب رکھا ہے راج نتی میں خدم جس طریقے سے انہوں نے انڈیا گڑ بندھن کی ایک شاندار جیت کا حصہ راہل گانڈی بنے اور جب بھی دوہزار چوبیس کے چناؤ کی